اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کسی مومن کے لئے ممکن نہیں اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو یا کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے وَمَن قَتَلَ مُومِنًا خَطَان جو کوئی کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے فَتَّحْرِلُ الرَّقَبَةِ مُومِنَتٍ وَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ اَحْلِحَا تو اس کے ذمہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا اور مقتول کے وارثوں کو دیت یعنی خون بہا ادا کرنا ہے اِلَّا يَسَّدَّقُوا سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں تو وہ جو دیت ہے وہ معاف کریں گے لیکن اللہ کا حق یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا یہ اپنے جگہ پر برقرار رہے گا اس کی پھر آگے کمپنسٹرشن دوسری آ رہی ہے فَإِنْكَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوِّلَّكُمْ وَهُوَ مُومِنٌ فَتَحْرِرُ الْرَقَبَةِ مُومِنَةٍ اور اگر مقتول کا تعلق وہ ہے تو مسلمان لیکن تمہارے دشمنوں کی کسی قوم سے ہے تو پھر تمہارے اوپر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے وَإِنْكَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْسَاقٌ اور اگر اس کا تعلق کسی ایسے گروہ سے ہے یہ جو تمہارا اللائی ہے تمہارا اتحادی ہے اس کے اور تمہارے درمیان کوئی معادہ ہے فَدِيَتُمْ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِرُ الْرَقَبَةِ مُومِنَةٍ تو پھر دونوں چیزیں لازم آ جائیں گی ایک غلام کو آزاد کرنا بھی اور مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا بھی فَمَلْنَمْ يَجِدْ اور اگر یہ غلام آزاد کرنے کی بست نہ ہو یعنی کوئی غلام پاس ہوئی نہ جسے آزاد کرے تو پھر فَسِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِنِ پھر دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہوگئے یعنی مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں مہینے چاند کے 29 کے ہوگئے تو پھر ساٹھ روزے ہوگئے مسلسل بغیر ناغے کے اور اگر اگر امی سے ایک کوئی 29 کا یعنی 29 کے ہوگئے تو پھر اس میں ریائت ہو جائے گی ایک یا دو روزوں کی لیکن جتنے بھی ہوں گے وہ مسلسل رکھنے ہوں گے اور ایک دفعہ انسان کو یہ سزا جو ہے وہ بھوکت نہیں پڑ جائے تو پھر غلطی انشاءاللہ ہونے کا امکان ہی نہیں ہے توبت من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرنے کے لئے ہے وَقَانُ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُومِنًا مُتْعَمِّدًا البتہ جو کوئی کسی مسلمان کو جان بودھ کر قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم تو اس کی سزا جہنم ہے خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لئے وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہے وَلَعْنَهُ اللہ تعالیٰ اس پر لانت فرماتا ہے وَعَضَّ لَهُ عَضَابًا عَظِيمًا اور اس ایسے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے يَا يُوَ الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا دَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اے ایمان والو جب بھی تم نکلو جہاد کے لئے اللہ کے راستے میں فَتَبَيَّنُوا تُخُوب تحقیق کر لیا کرو وَلَا تَقُولُوا لِمَن عَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور وہ شخص جو تمہیں سلام پیش کرے مت اس کو کہو کہ لستمومِ آتو مسلمان نہیں ہیں تَبْغُونَ عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا کیا تم دنیوی ساز و سامان اور دنیوی فوائد حاصل کرنے کے لئے ایسا کروگے فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَسِيرَةٌ اللہ کے ہاں بہت بڑی غنیمتیں ہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْتَ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا لہذا تم بھی تحقیق کیا کرو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ تیوبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے بچے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت زید نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں اور انہوں نے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنایا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بیٹے وہی ہیں جو تمہارے سلپ سے ہو باقی تمہارے ایسے بیٹے نہیں ہیں تو جب محمد بن زید بن محمد انہیں کہا جاتا تھا اور واپس انہیں زید بن حرصہ کہنے کیا جانے لگا لیکن بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو محبت تھی اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا اور پھر ان کے بیٹے ہیں اسامہ بن زید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کوتوں کی طرح ان سے پیار کرتے تھے ایک جنگ کے اندر انہوں نے ایک کافر کو بچھاڑا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن انہوں نے تلوار چلا دی پھر بھی تو جب نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا تو آپ نے پوچھا اسامہ تم نے یہ کیا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کی کہ اللہ کے رسول اس میں تو صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیز کر دیکھا تھا اگر قیامت کے دن اس کلمہ نے تمہارے خلاف اس تغاثہ کیا تو پھر تم کا جواب تو بڑی احتیاط کا تغاظہ ہے ان اللہ کانا بما تعملون خبیرہ بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے لا يستویل قائدون من المومینین غیر علیہ درالی نہیں برابر گھر بیٹھنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہ ہو والمجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالهم وانفوسهم اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ برابر نہیں ہیں فضل اللہ المجاہدین بی اموالهم وانفوسهم علی القائدین درجہ اپنی جانوں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے والوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے گھر بیٹھ رہنے والوں کا بلا عذر وَقُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اگرچہ سب کے ساتھ اللہ کا سچا وعدہ ہے اچھا وعدہ ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑے عجر سے درجات منہو مغفلتا ورحمہ یعنی بڑے بڑے درجے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بخشش جس سے بڑی کوئی شئے نہیں ہے ورحمتا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اسے گھیر لے گی وَقَانَ اللَّهُ وَفُرَ الرَّحِيمًا اللہ تعالیٰ بخشن والا مہربان ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلْعَيْكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَا كُنْتُمْ یقیناً وہ لوگ کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم دھا رہے ہوں گے فرشتے کہیں گے کہ تم کس حال میں تھے قَالُوا وہ جواب میں کہیں گے قُنَّا مُسْتَوَفِي نَفِي الْأَرْضِ ہم زمین میں اوپریسٹ تھے کمزور تھے دبائے گئے تھے قَالُوا عَلَمْتَكُنْ عَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَتًا تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسی نہ تھی فَتُحَاجِلُ فُوْتْفِيهَا کہ تم اس سرزمین میں حجر کر جاتے فَاُولَائِكَ مَا وَا هُمْ جَهَنَّمْ سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وَسَاعتْمَصِیرَا اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے سوائے ان بے بس اور کمزور مرد عورتوں اور بچوں کے جو نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی وے آؤٹ پاتے ہیں فَاُولَائِكَ عَسَلْلَّهُ اَنْ يَعْفُوْ عَنْهُمْ تو یہی وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا وَقَانَ اللَّهُ عَفُوبًا غَفُورًا اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی درگزر کرنے والا بخشنے والا وَمَا يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو شخص بھی حجرت کرے گا اللہ کی طرف یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَفِيرًا تو وہ زمین میں بہت سے ٹھکانے پائے گا وَسَا اور فَرَاقِي وَسَتْ وَمَا يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَّهِ اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلا اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف حجرت کرنے لیے سُمَّا يُدْرِكُ الْمَوْتُ پھر اسے موت نے آلیا فَقَدْ وَقَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ تو اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا الرَّحِيمًا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے وَإِذَا ذَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَنْ تَقْصُرُ مِنَ السَّلَاةِ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اپنی نماز میں قصل کرو اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُ اگر تم میں اندیشہ ہو کہ کافر تم میں ستائیں گے اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوَّمْ مُبِينَ یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اگر آپ ان کے اندر ہوں فَاقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةَ تو آپ انہیں نماز پڑھائیں فَلْتَكُمْ تَوَعِفَةٌ مِّنْهُمْ مَاًكَا تو مسلمانوں کی ایک درو وہ آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو وَلْيَا خُضُوا اَسْلَحَتَهُمْ اور انہیں بھی چاہئے کہ نماز کے دوران آپ اپنے اصلحے اتار کر نماز نہ پڑھیں بلکہ اصلحہ پہنے پہنے نماز پڑھیں وَلْيَا خُضُوا اَسْلَحَتَهُمْ فَيْضَ سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کریں یعنی ایک رکعت مکمل ہو جائے فَلْيَقُونُ مِمْ بَرَائِكُمْ تو وہ اٹھ کر نماز سے وہ پیچھے آ جائیں وَلْتَاتِ تَعَائِفَةُ نُخْرَا اور دو دوسرا گروہ ہے جس میں ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت عدا کریں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیں گے تو وہ جو لوگ ان کے ساتھ اب آئے ہیں وہ دوسری رکعت کھڑے ہو کر مکمل کریں گے اور یہ لوگ جو ہیں یہ پہلے والے جو ہیں یہ اپنے مورچوں میں جا کر ایک رکعت عدا کریں گے فَلْ يَا خُضُ حِضْرَهُمْ وَا أَسْلِحَةَهُمْ انہیں بھی چاہیے کہ وہ جو کنے رہیں اور اپنے اسلحہ کو ساتھ رکھیں وَدَّلَّذِينَ كَفَرُ کافر چاہتے ہیں کوشش کریں گے خواہش کریں گے لَوْ تَقْفُلُونَ أَنْ أَسْلِحَةِكُمْ وَأَمْتِعَةِكُمْ کہ آپ اپنے اسلحوں اور اپنے سامان سے غافل ہو جائیں فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا اور وہ یک بارگی تم پر ٹوٹ پڑیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَبِكُمْ عَزَمْ مِمْتَرِن اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے اَوْكُمْ تُمْ مَرْضَ یا تم ویسے بیمار ہو اَنْ تَدَوْ أَسْلِحَةَكُمْ کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو وَخُضُوْ حِزْرَكُمْ پھر بھی چوکنے رہو اِنَّ اللَّهَ اَعَدَّا لِلْكَافِرِينَ عَزَابًا مُحِينَ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک رسوہ کن ہمیلیئٹنگ عذاب تیار کیا ہوا فَائِضَ قَدَئِتُمُ السَّلَاةَ فَجَبْ تُمْ نَمَاز عَدَا کر چکو فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں میں یعنی لیٹے ہوئے فَائِضَتْ مَعْنَنْتُمْ پھر جب خوف دور ہو جائے فَاقِمُ السَّلَاةَ تو نماز قائم کرو یعنی یویل شرائط کے مطابق اِنَّ السَّلَاةَ قَانَةَ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّ کِتَابًا مَوْقُوتًا بشک نماز مسلمانوں پر وقت مؤین پر فرض کی گئی ہے فَلَا تَحِنُوا فِي بْتِغَائِ الْقَوْمِ اور دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے کمزوری نہ دکھانا اِن تَقُونُوا تَعْلَمُونَ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ تو جیسی تکلیف تمہیں ہوتی ہے وہ بھی ویسی ہی تکلیف میں سے گزرتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تمہیں اللہ سے بڑے بڑے انعامات کی امید ہے جو کہ ان کو نہیں ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا واللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا الْيَكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِي تَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهُ اب یہ صورت مائدہ کا ایک خاص مضمون شروع ہو رہا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اس لیے نازل کیے ہیں کہ ان کو زمین پر نافذ کیا جائے اِنَّا اَنزَلْنَا الْيَكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اے نبی ہم نے بے شک آپ پر کتاب نازل کی ہے لِي تَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهُ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں اس کے مطابق جو حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی ہے عطا کی ہے یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے یہ لفظ قریب ترین ہوگا ترجمے کے لحاظ سے وَلَا تَقُلِّ الْخَائِنِينَ خَسِيمًا اور خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بننا وَسْتَقْفِرِ اللَّهُ اور اللہ سے بخشش مانگنا اِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُورَ الرَّحِيمًا بشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الَّذِينَ خَيَخْتَانُونَ آنفُسَهُ اور مت وقالت کرو ان لوگوں کی جو دھکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ قَانَ خَوَّانًا اَفْرِيمًا بشک اللہ تعالیٰ کسی بھی دخاباز اور گناہوں میں دوبے ہوئے شب سے محبت نہیں کرتا يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ یہ اپنی حرکتیں لوگوں سے تو چھپاتے ہیں وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ جبکہ اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں چھپا سکتے یا نہیں چھپاتے وَهُوَ مَعَا هُمْ حالانکہ وہ تو ان کے ساتھ ہے اِذْ يُبَيِّتُونَ مَالَ يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ جب وہ راتیں گزارتے ہیں ایسی باتوں میں مشورے کرتے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تِيَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سرراؤن کیے ہوئے ہے اس کا احاطہ کیے ہوئے اے بسلمانو یہ تو تم ہو کہ جو انہیں پلیڈ کرتے ہو ان کے لیے جھگڑا کرتے ہو آرگو کرتے ہو انہیں فیور دیتے ہو فی الحیاتِ دنیا دنیاوی زندگی میں فَمَنْ يَجَادُ اللَّهَ عَنْهُمْ اور کون ان کی طرح سے دفاع کرے گا جھگڑا کرے گا اللہ سے یوم القیامہ قیامت کے دن اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا یا کون ان کا کارساز بنے گا ان کا وکیل بنے گا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْاً اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ اور جو کوئی بھی کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم ڈھائے فَمَنْ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے يَجِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَةَ تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا محرمان پائے گا اور یہی بات تو ہمیں ہر وقت پلے باندھے رکھنی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر بیٹھیں اللہ تعالیٰ کی نافمانی بقاوت بڑے سے بڑا گناہ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے جیتے جی یعنی موت کے آثار ظاہر نہ ہوئے ہوں تو ہم کل سب پڑھ کے آئے ہیں یہ سبق کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس توبہ کا قبول کرنا لازم کیا ہے اور ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر انسان اس کیفیت میں چلا جائے کہ اب میری کتھے بخشش ہونی ہوں پھر کیفیت کیا ہوتی ہے میرا ستیہ ناز تو ہوئی گیا اب سوا ستیہ ناز کہ جو مختلف زبانوں کے محاورے بنے ہوئے ہیں ان محاوروں کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے اور بڑا زبردست میسیج ہوتا ہے اگر آپ اور ہم اس پر غور کریں کہ مایوسی جو ہے یہ انسان کو پھر اندھیروں میں لے کے جاتی ہے اور جو روشنی کی کرن ہے وہ تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو وہ انسان کو راستہ دکھاتی ہے تو نافرمانی کے بعد گناہ کے بعد زیادتی کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ جو ریئیشورنس ہے کہ جو بھی کوئی غلطی کر کے کوئی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم دھا کر اللہ تعالیٰ کو پکارے گا تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا وقتنے والا مہربان پائے گا پھر پڑتا ہوں آئے جو بھی کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم ڈھائے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا ابھی سورہ نام میں ہم نے ترابی کے اندر وہ آیت سنی ہے امید ہے کل ہم انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے ترجمے میں بڑی زبردست آیات میں سے ہے جو مجھے بہت پسند ہیں فرمایا گیا کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اِذَا جَاکَ اللَّذِينَ يُبِنُونَ بِي آیَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوَمْ بِجَحَالَتِنِ کہہ نبی جب آپ کے پاس میرے وہ مندے آئیں جو ایمان والے ہیں تو آپ انہیں سلام کہیے میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں آپ انہیں ویلکم کی دی یعنی بیٹوین در لائنز کیا ہے آپ آیت پوری پڑھیں گے کہ کوئی مسلمان آپ کے پاس آئے کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو تو آپ اس کو ویلکم کریں اس کو گلے لگائیں اور اس کو ریئیشور کریں کہ جو کوئی بھی کوئی برا عمل کر بیٹھے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے یہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا ایک ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا آپ کا ملنے والا دوست بھائی کوئی مسلمان اور اس نے آ کر کہا کہ جی مجھ سے تو فلاں بڑا گناہ سردد ہو گیا ہے ایک انداز کیا اللہ حولہ ورحبتہ اللہ بللہ آپ مو مڑے اور کہتو آ جاؤ یہاں سے دوسرا انداز کیا ہے آپ اس کو گلے رکھائیں آجا بھی آجا دیر نہ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا وَمَنْ يَقْسِبْ اسْمًا فَإِنَّمَا يَقْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ اور جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے وَمَنْ يَقْسِبْ خَتِيَةً عَوْ اسْمًا اور جس نے بھی کسی خطا کا ارتکاب کیا یا کوئی گناہ کا کام کیا سُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَن پھر تھوپ دیا اسے کسی بے گناہ کے سر فَقَدِحْتَمَلَا بُوْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا تو اس نے بہت بڑے بوہتان اور کھلے گناہ کا جرم اپنے سر پہ باندھ لیا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا تم پر احسان اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَحَمَّتْ تَعِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُدِلُّكَ تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ وہ تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ حالانکہ وہ نہیں پہکا رہے تھے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَدُلُّونَكَ مِنْ شَيِّن اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تمہیں ذرا بھی وَعَنْدَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَلْحِقْمَةَ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور دانائی نازل فرمائی ہے وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ کبھی نہ جان سکتے تھے وَقَانَ فَضْلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے لَا خَيْرَ فِي قَسِيرٍ مِّنْ نَجْبَاً ان کے سیکرٹ مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں ہے ان کے اکثر جو سیکرٹ مشورے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے إِلَّا مَنْ عَمَرَ بِصَدَقَةً بِصَدَقَةً سِوائے اس کے جو صدقے کی ترغیب دے یا نیکی کرنے کی یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا احتمام کریں یعنی صلح کرانے کے لیے جب دو آدمی آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو آپ ان کے درمیان صلح کرائیں گے تو بار بار آپ ان سے ملیں گے ادھر کی مدر ملیں گے پھر اس سے ملیں گے تو سیکرٹ کانفرنسز ہوتی ہے جو ایسی سیکرٹ کانفرنس ہے یا کسی کو آپ تنہائی میں مل کر اس کو ترغیب داتے ہیں کہ صدقہ دو خیرات کرو تو یہ کیا ہے اس پر تو اللہ تعالی خوش ہوتا ہے ورنہ عام طور پر جو سیکرٹ کانفرنسز ہوتی ہیں جو خفیہ مشورے ہوتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہوتا وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ بْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّهِ تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالی کو خوش کرنے کی تلاش میں فَصَوْفَنُوتِهِ عَجْرٍ عَظِيمًا تو ایسا شخص کو ہم بہت بڑا عجر عطا فرمائیں گے وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ بَرْضَاتِ اللَّهِ بڑی اہم آیت ہے اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے مِمْ بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہو وَيَا تَبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے پر چھوڑ کر کسی اور راستے کی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ تو ہم اس کو اسی کہوالے کر دے گے جس کو وہ تلاش کر رہا ہے جس کو پرسو کر رہا ہے بنسلوحِ جہنم اور ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے وساط مسیرہ وہ بہت برا ٹکانہ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ جب اصول فقہ مرتب فرما رہے تھے تو اس میں ایک اصول فقہ جو ہے وہ ہے اجماعِ امت کہ وہ اشیوز کے جن پر امت مجتمع ہو گئی امت کا کنسنسس ہو گیا وہ بھی دین میں حجت ہے موسیلی یہ ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مثلا مزارت جو تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کے دور خلافت میں جب شام اور عراق کے علاقے فتح ہوئے تو یہی بڑی فرٹائل زمینیں تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ قرآن مجید میں سورت حشر کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش کرتی رہیں تو یہ ایک پرنسپل ہے اگر ہم نے اب مالِ غنیمت جو ہے ظاہر ہے وہ غنیمت کے طور پر جگہ فتح ہوئی ہیں وہ علاقے تو اصولی طور پر وہ مجاہدین ان کے اندر تقسیم ہونی ہے تو مجاہدین کی تعداد بہت کم ہے اور وہ زمینیں بہت زیادہ ہیں اور بہت فرٹائل زمینیں تو ہم تاریخ انسانی میں بدترین جاگیرداری نظام جہہہ ورائز کرتے ہیں تو یہ اپنی مجلس شورا میں حضرت عمر لے کر گئے اس بات کو صحابہ اکرام نے اختلاف کیا بڑے اکابر صحابہ نے دو تین ہفتے تک بحث ہوتی رہی اس موضوع پر لیکن فائنلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کنونس کیا اور کنسنسس ہو گیا کہ جو زمینیں بزور شمشیر تلوار کے زور سے یا انطاقت کے زور سے مجاہدین فتح کریں گے وہ مالے فی شمار ہوں گی وہ مالے غنیمت شمار نہیں ہوں انہوں میں فرق کیا ہے کہ مالے فی وہ ہوتا ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ علاقے کے جن میں فوج کشی ہوئی لیکن بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیئے کسی قبیلے نے تو وہ سارا کا سارا جو مال تھا وہ بیت المال میں گیا سیدھا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حاشم پر زکاة جیسی وہ بین کر دی لیکن اس میں بھی کچھ تنگ دست لوگ ہو سکتے ہیں اب ان کو کمپنسیٹ کیا گیا اس مالے فی میں سے تو حضرت عمر نے یہ موقع سے اختیار کیا اور پھر کنسنسس ہوا اور وہ امپلیمنٹ ہو گئے ہیں اسی طرح یہ جو ترابی کا نماز کا آپ تو انٹرنیٹ پر آپ ساری بحثیں جب وہ سنتے رہتے ہیں یہ بحث کیا ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ میں تین مرتبہ صرف ترابی ادا کی ہے اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں ادا کی ہے اب مختلف روایات میں اس کی تعداد آٹھ سے لے کر چھبیس تک ملتی ہے لیکن اس کے بعد چوتھے روز صحابہ اکرام متضر رہے لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے صحابہ نے اس کی کہ اللہ کے رسول ہم متضر رہے آپ تشریف نہیں لائے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعیید کے کلمات لا رہے تھے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو میری امت پر فرض کر دے لہذا میں نے اس کو نفل رہنے دینے کے لیے چوتھے روز میں نہیں آیا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر اجتہاد کیا اور پھر اس پر کنسنسس حاصل کیا انہوں نے اپنی مجزشورہ میں کیونکہ وہی کا دروازہ بند ہو گیا ہے اب فرضیت کے کوئی امکان نہیں ہے لہذا اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش سے اندازہ ہو گیا کہ یہ کرنے کا کام ہے لہذا انہوں نے جو صحابی قرآن مجید کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے ان کو مسلح پر کھڑا کیا پھر ان کی اقتداء میں بیس رکعتیں جو ہیں وہ ادا کی گئیں اب یہ کیا ہو گیا اجماعی امت ہو گیا کیونکہ ہمارے ہاں جو چاروں فقے ہیں مثلہ فقے شافی فقے ہمبلی فقے مالکی اور فقے حنفی یہ چونکہ اجماعی امت کے قائل ہیں کہ جن معاملات میں امت کا کنسنسس ہو گیا اب وہ دین میں اسی طرح حجت ہے جیسے قرآن و سنت حجت ہے وہ حجت ہیں اور اہلیتیز حضرات جو ہیں وہ اس کا قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں صلفی کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمیں سلف تک جانا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا چاہیے اور پیچھے اور پیچھے اور جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس فارم میں تھی اسی فارم میں ہمیں رکھنا چاہیے تو یہ ایک اصولی اختلاف ہے وہ اس پر عمل پہ رہا ہے اس پر عمل پہ رہا ہے اسی میں طلاق سلاسہ کا مسئلہ ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص تین طلاقے دیتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو اس سے پوچھ لیتے تھے کہ تمہارا ارادہ کیا تھا اور آپ نے تین طلاقوں پر تین طلاقوں پر بھی حکم لگایا ہے اور ایک طلاق بھی حکم لگایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ تمہارا کہ ارادہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا لہذا کوئی چوئیس نہیں تھا اب ہمارے سامنے تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں آج قاضی کے سامنے مفتی کے سامنے ہم جھوٹ بولتے ہیں لہذا اب جو بھی تین طلاقیں دے وہ تین ہی کنسیڈر ہوں تاکہ تھوڑی سی عبرت ہو جائے اور عورتوں کو خام خواہ ایکسپلائٹ کرنے کا موقع مرضوں کو نہ دے تو اب ہمیں تینوں جو ہیں ہمارے یعنی فکر ہیں جو ہم ساری وہ اسی کے قائل ہیں امام شافی امام مالک امام بنیفہ امام بن حمبل اور ایون امام بخاری اسی کے قائل ہیں کہ تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی لیکن جو صرفی حضرات ہیں اہل عدیز حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو جس فارم میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چیز تھی ہم اسی کو مانیں گے لہذا وہ اس سے اطلاف کرتے ہیں یہ مطلب ہے اجماع کا تو امام شافی جب اصول فکر مرتب کر رہے تھے چونکہ وہ تو اجماع امت کے قائل تھے لہذا اب وہ کہتے تھے کہ مجھے قرآن مجید سے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے ان کا جو سکھ سنت تھی وہ کہتے تھی کہ یہ دین میں ایک حجت ہے دیکھنے انہیں قرآن مجید میں سے کوئی دلیل نہیں مل رہے تھے تو انہیں غالباً دو سو مرتبہ یا تین سو مرتبہ اس مقصد سے قرآن مجید کی تراوت کی اور پھر جا کر ان کا ذہن منتقل ہوا کلک ہوا یہ جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا تو پھر اس کے لیے یہاں پر وعید ہے تو مومنوں کو راستہ کیا ہے کہ امت نے جو انداز اختیار کر لیا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ذمہ رہنے چاہیے کہ احادیث بھی اور فقہیں بھی یہ سب کے سب جہاں یہ بعد میں ہوئی ہیں ہمارے تمام جو ٹاپ کے محدثین ہیں یہ تیسری ہجری کے ہیں اور فقہ کے جو ہمارے آئیمہ ہیں ان میں سے امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ پہلی صدی ہجری کے امام ہیں اور جو بعد والے ہیں وہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے ہیں لیکن اسلام تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل تھا احادیث بعد میں کمپائل ہوئے ہیں لیکن دین پہلے سے موجود تھا تو ایک اصول فقہ کے اندر یہ بھی ایک بڑا ایک اصول ہے کہ اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ ہمارے لئے جو پیروی ہے وہ قرآن و سنت کی ہے اب سنت کی سورسز کیا ہے یعنی ہمارے ہاں جو ایل حدیث اضرات ہیں وہ صرف حدیث کو سنت سمجھتے ہیں یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب باتیں کہ جو حدیث کی چھلنی میں سے چھل کر نکلی ہیں چھن کر نکلی ہیں اور محدیسین نے ان کو قرار دیا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہیں اور یہ ان کے سارے بیان کرنے والے بھی صحیح ہیں ان کی ملاقاتیں بھی ثابت ہیں صرف وہ سنت ہے اس کے علاوہ کوئی سنت نہیں ہے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے دین شیکھا اور براہ راست انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا کسی محدیس کی اس کیٹیگری میں وہ بات آئی تھی یا نہیں آئی تھی لیکن اس پر امت عمل پیرات تھی اسے کہتے ہیں تعامل صحابہ کہ صحابہ اکرام جس چیز پر عمل پیرات تھے اب اس میں جو ہمارے فقہ ہاں ہیں وہ اس کو حجت مانتے ہیں کہ یہ چیز ثابت ہو جائے کہ مسلمانوں کے ہاں یہ چیز عمل میں تھی ان پریکٹس تھی تو وہ بھی ایک حجت ہے جبکہ جو محدیسین ہیں وہ دیکھیں گے ایک اچھا یہ بات ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ثابت ہوتا ہے کہ نہیں کہ اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اس نے اس سے سنا اور اسے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے ہوئے یا سنا ایسا کرتے ہوئے دیکھا یا ایسا کہتے ہوئے سنا تب تو وہ حدیث بنے گی ورنہ وہ حدیث نہیں بنے گی اسی طرح ایک اور بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ احادیث کی جو پائلیشن ہے فقر بھی اور حدا حدیث بھی یہ کیا ہے کہ یہ محدث کا یعنی اپنا سبجیکٹیو ویو ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کونسا باب بانگا ہے یعنی اکثر احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہوتا ہے پہلا باب نماز کا ہوتا ہے پھر روزے کا پھر زکاة کا پھر حج کا اسی طرح احادیث کی اندر بھی یعنی سب سے پہلے کتاب السلاح پھر اس کے بعد کتاب السوم کتاب الزکاة کتاب الحج ایسے ہی فقہ کے اندر صرف کچھ احادیث کی کتابیں ہیں جن میں سب سے پہلے ایمان کے متعلق احادیث ہیں ورنہ اکثر و بیٹن سب سے پہلے نماز سے متعلق ہیں لیکن کونسی حدیث کس باب میں فٹ کرنی ہے کس کو پہلے رکھنا ہے کس کو باب میں رکھنا ہے یہ سارا محدث کا اپنا مائنڈ ہے اس کی مطابق کو سیٹ کرے گا ہر شخص جو نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے لیکن اختلاف ہوگا ایک ہے سیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک کرونالوجیکل آرڈر ہے جس کو کوئی بھی تبدیل لی کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے پانچ سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا نہ چھے سال کی عمر میں انتقال ہوا پانچ سال کی عمر تک آپ حفظ حلیمہ کے پاس رہے آٹھ سال کی عمر میں دادہ کا انتقال ہوا پھر پچیس سال کی عمر میں شادی ہوئی اس کے بعد پھر چالیس سال کی عمر میں آپ کا وحی کا آغاز ہوا تین سال تک آپ مین شمین آپ کی دعوت پھیلتی رہی تین سال کے بعد آپ نے اعلان فرمایا پھر پانچ نبوی کے اندر ہجرتِ حفشہ ہوئی پہلی ہجرتِ حفشہ پھر اگلے سال دوسری ہجرتِ حفشہ ہوئی پھر شابی ابی طالب کا واقعہ پیش آیا پھر دس نبوی میں ابو طالب کا حفظہ خدیجہ کا انتقال ہوا یہ کیا ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو سیرتِ نبی بھی کیا ہے سنت کی ایک سورس ہے کہ جب آپ نے کوئی جد و جہد کرنی ہے تو جب آپ حدیث کی کتابوں سے کنسلٹ کریں گے اس کو تو وہاں تو بات نماز سے شروع ہوگی فیقہ کی کتاب کھولیں گے تو وہاں تو نماز سے شروع ہوگی بات لیکن آپ دین کے لیے کوئی محنت کرنا چاہتے ہیں کوئی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں کوئی سٹرگل کرنا چاہتے ہیں وہ ساری کی ساری روشنی آپ کو وہ سیرتِ نبی سے ملے گی اس میں پھر آپ تحقیق کریں گے کہ اس میں کونسی لوایات جو ہیں وہ تحقیق شدہ ہیں اور کونسی تحقیق شدہ نہیں ہیں اس میں فرق جو ہے وہ آپ کریں گے لیکن ایک آرڈر جو ہے وہ آپ کو سیرتِ نبی کے اندر ملے گا تو بھرک وہ بات میں نے اضافی طور پر آپ سے کہہ دی تو بات میں کر رہا تھا کہ امت کا اجمع وہ ایشوز کے جن پر امت کا کنسنسس ہو گیا اجمع ہو گیا دین میں وہ حجت ہیں تو امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ نے اس کی دلیل اس آیت کو قرار دیا جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہوگی اور وہ اتبا کرے گا مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی تو ہم اس کو چلنے دیں گے اسی راستے پر جدر وہ مڑا ہے اور اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے وساعت مسیرہ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے